بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تیڈے دل خدا کا تخلیق کردہ وہ لشکر ہے جو آن کی آن میں میلوں تک پھیلی ہوئی مہینوں کی محنت سے تیار کردہ فصلوں کا یوں صفایہ کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے الیلم سٹی چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک اور شیئر کریں ناظرین سمپسن کارٹونز میں سالوں پہلے جیسے عالمی وبا کے وائرس سے پھیلنے کی پیشکوئی کی گئی تھی وہاں اس کارٹون میں ایک وبا کے پھیلنے کے دوران زہریلی مکھیوں کے پھیلنے کا بھی بتایا گیا ہے سمپسن کارٹون کے سیزن فور کے ایک اپیسوڈ کا یہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو 1993 کا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان میں ایک وبا کے پھوٹنے کے دوران ہی قاتل مکھیوں کا حملہ ہو جاتا ہے اس ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ 2020 میں عالمی وبا سے لڑتے لڑتے دنیا ان قاتل مکھیوں کا شکار بن جاتی ہے جو مکھیاں ان کارٹونز میں دکھائی گئی ہیں انہیں ہارنیٹ بیس کہا جاتا ہے جاپان کی کیوٹو سینگیو انیورسٹی کی رسرچ کے مطابق ان مکھیوں کو قاتل مکھیوں کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا زہر سام کے زہر کے برابر ہوتا ہے صرف جاپان میں سالانہ پچاس افراد ان مکھیوں کے کارٹنے سے مر جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وبا کے وائرس کی طرح ان مکھیوں کو بھی اگر لیبارٹری میں مزید زہریلہ بنا کر کارٹون کے پیش کردہ منصوبوں کے مطابق پھیلا دیا گیا تو اموات وبا سے زیادہ متوقع ہیں ویورز یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم سمسن کارٹونز کی پیشگوئیوں پر کیوں یقین کریں کیا اس کے رائٹر کو کوئی غیب قائم تھا جو اسے ہر آنے والی آفت کا علم ہو جاتا تھا ہرگز نہیں اصل میں یہودی اپنے مسیحہ دجال کی آمد کے لیے محال سازگار کر رہی ہیں اس کے لیے وہ بڑے منصوبے بنا کر بہت دھڑلے سے ان کا اعلان بھی کر دیتے ہیں اور اتنی مکاری سے منصوبے پر عمل کر دیتے ہیں کہ کوئی روک بھی نہیں سکتا ویورز جہاں اس دجالی کارٹون کی دیگر پیش کردہ منصوبے سچ ثابت ہوئے تو بہت حد تک اس منصوبے کا سچ ہونا بھی ممکن ہے دنیا کی فصلوں پہ آج کل ہوا ہارڈنٹ کا حملہ نہیں بلکہ ٹڈی دل کا ہے اور اس کی ٹائمنگ وہی ہے جو کارٹونز میں بتائی گئی ہے یعنی وبا کے لڑنے کے دوران کی ٹائمنگ اس کارٹون میں پیش کردہ منصوبے میں وقت کے حساب سے تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے جیسا کہ اس میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کا بھی ذکر ہے منصوبہ بناتے وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت بن جائے گا اب اس منصوبے میں ہارڈنٹ بی کی بجائے ٹڈی دل کی تبدیلی کی گئی ہے اور اس کی وجہ کم خرچ بالا نشین ہے کیونکہ دنیا میں گرمی کا مہینے میں ٹڈی دل کی گروت پہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹڈی دل کا یہ لشکر سودان، سودیرب، ایران، راجستان اور اب پاکستان میں تباہی مچا رہا ہے اور جون کا مہینہ اس کے پھیلاو کے لیے اس رحاظ سے اہم ہے کہ اس موسم میں یہ ٹڈیاں مزید انڈے دیتی ہیں اور ان کی اتعداد کئی گناہ بڑھنے کا خدشہ ہے اور یہ دنیا بے بسی کی تصویر بنے صرف آنے والے حالات کے رحم و کرم پہ ہے کیونکہ ابھی دنیا پہلے کرائسی سے ہی نہیں نکل پائی ہے ٹڈی دل کے اس حملے سے آنے والے دنوں میں خوراک کا شدید بہران پیدا ہو سکتا ہے جس کے بعد دنیا مزید تباہی کا شکار ہو جائے گی اب یہاں یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹڈی دل تو راجستانی علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں مگر کارٹون میں وبا کے دوران اس کا دکھایا جانا اور حقیقت میں ٹڈی دل کا حملہ ایک ہی وقت میں کیسے ہوا کیا تمام اتفاقات ہر بار سمسن کارٹون سے لازمی مطابقت رکھیں گے ایکانومسٹ میکزین نے تو بہت پہلے اپنی کور پیچ پہ بہت دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ ایوریتھنگ اس انڈر کنٹرول مطلب سب کچھ تیشودہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے مستقبل میں دنیا میں شدید کرایسس پھیلا کر ایک عالمی حکومت اقوام متحدہ کے ذریعے نگران بنوانے کا منصوبہ ہے اور اقوام متحدہ کا انتظام ایسے یہودی کی ہاتھ دے دیا جائے گا تو جو دجال کی آمد سے پہلے حیکل سلیمانی تعمیر کروائے گا اور اپنے سپر کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ان مایکرو چپس کے ذریعے پڑھ لے گا جو مستقبل قریب میں انسانوں کے اندر نست کر دی جائیں گی اور اس کے بعد دجال اپنے کھیل کھیلے گا جو احادیث نبوی میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کو اس کی اوقات میں رکھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اس دین کی حفاظت ضرور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ہو ناصر ہو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اللہ حافظ